اعوذ باللہیم نشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسواق کے فوائد اور فضائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے مسواق کی فوائد مسواق کی نماز کا ثواب نننمی گناہ بلکہ چار سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے ہمیشہ استعمال کرنا وسط رزق کا باعث ہے مالداری آتی ہے اسباب رزق کی سہولت کا باعث ہے موں کی صفائی کرتی ہے مضبوط کرتی ہے مسورے سر کے درد کو دور کرتی ہے سر کی رگوں کے لیے مفید ہے برخم دور کرتی ہے دانت مضبوط کرتی ہے نکاح تیز کرتی ہے میدہ دوست کرتی ہے بدن کو طاقت پہنچاتی ہے خورت حافظہ بڑھاتی ہے اکل کی زیادتی کا باعث ہے نیکیوں کو زائد کرتی ہے فرشتوں کو خوش رکھتی ہے چہرہ منور ہو جانے سے فرشتے مسافیہ کرتے ہیں نماز میں ساتھ چلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے حاملین ارش بندے کے لیے استقفان کرتے ہیں قصرت اولاد کا باعث ہے پولیس رات پر بشلی کی طرح گزارنے والی ہیں بڑھا پر دے سے لاتی ہے عبادت الہی پر اپارتی ہے بدن کی حرارت تفا کرتی ہے بدن کی درد کو دودھ کرتی ہے پیٹ مضبوط کرتی ہے موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے روح نکالتے وقت آسانی ہوتی ہے دانتوں کو سفید کرتی ہے جنت کی دروازی کھولتی ہے بندے پر جنہ نم کا دروازہ بند کرتی ہے انسان دنیا سے پاک صاف اور کر جاتا ہے فرشتے اس طرح سے آتے ہیں جس طرح علیاء کرام کے پاس آتے تھے زبان کی صفائی کرتی ہے گندگی دور کرتی ہے تمام رگوں کی حرکت تبیر اددار پر باقی اور قائم رہتی ہے اسے قوت ملتی ہے پوک لگاتی ہے شیطانی وسوسوں کو دور کرتی ہے دار کر درد دور کرتی ہے نبی کی سنت پر عمل کا ثواب پہنچتا ہے اور بحل کی بدبو دور کرتی ہے وسواق رکھنے کے آداب وسواق بچھا کر نہ رکھیں بلکہ کھڑا کر کے رکھیں وسواق ایک بارے سے بڑا نہ ہو ورنہ اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے وسواق کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو وسواق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پاکیزہ آدات میں سے ایک ہے وسواق سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے نماز کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے بعض روایت کے مطابق چار سو گناہ بڑھ جاتا ہے ان سے بیدار ہونے کے بعد خصوصاً اس کی تاقید کی گئی ہے مسواق کرنا وسواق اور نماز ہی کے وقت سکت نہیں بلکہ جب بھی موں میں گنگی محسوس ہو اس سے کرنا سنت ہے وسواق کی مسواق اس کی اجازت سے کرنا چائز ہے اسے دھو کر استعمال کیا جائے مسواق کو مٹھی سے پکڑ کر نہ کریں اس سے بہوسیر ہوتی ہے مسواق کو لیٹ کر نہ کریں اس سے تلی بڑھ جاتی ہے مسواق کو چوسنا نہیں چاہیے اس سے اندھا پناتا ہے مسواق نہیں ہو تو پہلی مرتبہ چوسا جا سکتا ہے پہلی مرتبہ مسواق کو چوسنا جزائم اور برس کو دفع کرتا ہے مسلمانوں کے مجمع میں مسواق کر کے جانا مستحب ہے خوشک مسواق کو پانی سے بگویا جائے تاکہ اس کے ریشیں نرم ہو جائیں مسواق تب تک کی جائے جب تک دانتوں کی پتبو زائل ہونے اور میل نہ ہٹنے کے یقین ہو جائیں مسواق تین مرتبہ تین پانی سے کرنا مستحب ہے مسواق کرنے کے بعد دھوکر رکھیں ورنہ شیطانے سے استعمال کرتا ہے مسواق تلیلی نہ ہو اس میں گلی نہ ہو اگر ہوں تو کم ہوں مسجد میں مسواق کرنا مکروح اور منع ہے مسواق تمام امیائی کرام کی پاکیزہ آدات میں سے ہے مسواق اللہ تعالیٰ کی قریب خوشنودی کا باعث ہے مسواق نصف وضو اور وضو نصف ایمان ہے مسواق کے ساتھ وضو پر نماز کا ثواب چاسو گناہ پڑ جاتا ہے مسواق کی نماز پر ملائکہ نمازی کے موں پر اپنا موں رکھ دیتے ہیں مسواق کی نماز پر فرشتے اس کے پیچھے صرف بندی کرتے ہیں کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں مسواق کرنی چاہئے مسواق عورتوں کے لئے بھی مصنون ہے اور مسواق کی زوجہ میں بھی اجازت ہے مسواق دھوکر رکھنا سنت ہے دلاوت قرآن پاک کے لئے مسواق کا حکم آیا ہے مسواق قوت بینائی میں اضافر کا باعث ہے ملائکہ ٹانسلز کے مریضوں کو جب مسواق بقائدی سے استعمال کرائے گیا تو وہ جل سے اتیاب ہو گئے ایک صاحب گلے کے حضور بڑھنے سے پریشان تھے انہیں شہبر تور اور مسواق استعمال کرائے گی یعنی شہبر تور پینے کے لئے اور بالکل تازہ مسواق بعد میں استعمال کرنے کے لئے مسواق کی ٹکے پانی میں اُبال کر حرارے کرائے گئے مریض نے فوری افاقہ محسوس کیا کیونکہ چند چھالے گرمی اور تذبیت کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جلسیم پھیلتے ہیں کیلئے تازہ مسواق موں میں ملنا اور اس کے بننے والا لعب بھی خوب ملنے اس تردیب سے کئی مریض تنزرست ہو گئے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے اور زرد ہیں اور دانتوں سے سفیدی کا از تر اترا گیا ہے ایسے لوگوں کے لئے مسواق کی نئے ریشیں بہت مفید ہیں نیز دانتوں کی زردی ختم کرنے کے لئے بھی فائدہ مند ہیں مسواق موں کے جلسیم کا حاتمہ کرتی ہے جس سے بندہ بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسواق سے دماغ تیز ہوتا ہے دائمی نسلی کے وہ مریض جن کا برہم رکا ہوتا ہے جب وہ مسواق استعمال کرتے ہیں تو برہم اندر سے خارج ہوتا ہے جس سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے ایک اور تحقیق میں ہے کہ اس کی مستقل استعمال سے ناک کے آپریشن اور گلے کے آپریشن کا انکام بہت کم ہو جاتا ہے ماہیرین کی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی برہم کا دوبارہ استعمال صحت اور تندرستی کے لئے مزید ہے پہلی بار استعمال کے بعد برہم کے اندر جلسیم کی تح جم جاتی ہے پانی سے صفائی کے باوجود بھی اس میں جلسیم پرورش پاتے رہتے ہیں دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ برہم دانتوں کی اوپر چھٹکیلی اور سفید تہ کو اتار دیتا ہے جس سے دانتوں کی درمیان خلا پیدا ہو جاتی ہے دان آہستہ آہستہ مسوروں کی جگہ چھوٹتے جاتے ہیں غذاہ کی زراد ان خلا میں پھرس کر مسوروں اور دانتوں کے لئے نقصان کا باعث بنتے ہیں مسواق کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت حکمت سے حالی نہیں آج سے چودہ سو سال قبل تاقید کی گئی بات کو سائن سو فیصر درست قرار دے چکی ہے ثابت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی لگے کتنی شفاہ اور یہ کتنی بیواریوں سے نجات دلاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسواق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے